موسیقی موجودگی میں ہی وہ لوگ تھے کہ جو دین اسلام چھوڑ کر ایمان لانے کے بعد دوبارہ مرتد ہو گئے ہے یا نہیں تو یہ میری جان بچو ایک بات سمجھ لو یہ ہر دور میں ایسے ہی ہوگا جب حضور کی موجودگی میں ایسے ایسے کافر اور مشرق مرتد اور منافق موجود ہو سکتے ہیں کہ جو ساتھ آئیں اور پھر کنفیوز ہو کے واپس چلے جائیں تو ہماری میں ہم تو بہت مسکین آجز اور گناہگار لوگ ہیں ہمارے ساتھ بھی ایسی ہوگا ہمارے مخالف بھی ہوں گے ہم تو حضور کے پاہ مبارک کی جوت نالیہ مبارک کی خاک کے برابر بھی نہیں ازان ہم دے رہے ہیں عدب رسول اور عشق رسول کے پاکستان کے دفاع کی مگر جو اس ازان حق کے پروسسز ہیں جو راستے ہیں جو طریقے کارے ہیں وہ ویسے ہی ہوگی پرسیکیوشن بھی ہوگی گالیاں بھی پڑھیں گی الزامات بھی لگائے جائیں گے بہتان بھی لگے گا ایف آئی آر بھی کھڑے گی قتل کی دمکیاں بھی ملیں گی بیوی بچوں کی جان کو خطرہ بھی ہوگا آپ کو کنٹروورشل بھی کہا جائے گا آپ کو ایکسٹریمسٹ بھی کہا جائے گا آپ کو ریڈیکل بھی کہا جائے گا آپ کو خادیانی بھی کہے گے آپ پر یہ الزام بھی لگے گا کہ آپ خطب نبوت پر یقین نہیں رکھتے ہر قسم کی کنٹروورشی کھڑی کی جائے گی کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ الزام نہیں لگائیں لوگوں ہر دور میں لگے ہمیشہ ہوا ایسا یہ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ کفر کے معاشرے میں آپ الزام دینا شروع کریں اور آپ پر الزامات نہ لگائیں جائیں جو احمق تھے انہوں نے الزامات پر یقین کر لیا ابو جہل یا الزام لگانے والے تھے یا الزامات پر یقین کر رہے تھے جو بالکل بدبخت تھے وہ مقابلے پر کھڑے ہوئے ابو لہب ابو جہل کچھ بالکل احمق تھے حضور کے پاس آئے بھی حضور کو دیکھا بھی رحمت کرم فیض برکت بھی دیکھی لیکن اتنے ناپاک عمال تھے کہ وہ اس سے فیض لے ہی نہیں سکے منافق ہونا ہے عبداللہ بن نبوئی بن گیا کوئی کیا بن گیا کوئی کیا بن گیا اپنی مسجد بنالی مسجد ذرار علیت جا کے ہم اپنا گروپ بنائیں گے بنائیں نو سب آج بھی بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے ہیں ہمارے ساتھ آئے ملے دیکھا مشن کو دیکھا سب کچھ سمجھا لیکن لیڈری کا شوق تھا ہمارے ہاں کوئی لیڈر نہیں ہے ہمارے ایک لیڈر ہے اللہ کے رسول بس ہم سب آجز مسکین ہیں ہم یہاں صرف خادم ہیں اللہ کے رسول کی بس اور پاکستان کی ہمیں کچھ لینے آئی نہیں کچھ مامنے ہی نہیں آئے نہ ہم کسی کا کھاتے نہ کسی کا لیتے ہیں نہ ہم کسی کو اجارت دیتے ہیں کہ ہمارے سر پہ کوئی احسان کرے نہ ہم کسی کے سر پہ احسان کرتے ہیں ہمارے لیے یہ احسان کافی ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے ہم کوئی اجازت دیکھ ہم اس خزان کو دیں یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم ساری عمر بھی سندھے میں پڑے رہے ہیں تو ہمیں اس کا شکر نہیں ادا ہو سکتا حق تو یہ ہے کہ حقیق دالا ہو ہوئی نہیں سکتا ہم اس کا دار کہ اس کفر کے دور میں اگر وقت کے فیرونوں کے سامنے ازان دینے کے لیے اگر اس فقیر کو اللہ نے منتخب کیا تو یہ سعادت ہے جس کا ہم جو مرضی شکر ادا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے اور یہ بات بلکل بتاتے ہیں سوائے اللہ کی توفیق اور اجازت کے یہ نہیں ہو سکتا اس میں کوئی زور بازو کا کمال نہیں ہے کوئی لوگ کہتے ہیں آپ کا علم بہت ہے استغفر اللہ الرزیم کوئی علم بہمارہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں آپ کے ناللگ بہت ہے آپ بولتے بہت اچھا ہے کچھ بھی نہیں ہے استغفر اللہ الرزیم بڑے بڑے اچھے بولنے والے موجود ہیں یہ سب کا سب جو کچھ بھی ہے سوائے اللہ کے کرم اور فضل کے بذرگوں کی دعاوں کے استادوں کے مرشدوں کی مار کے ماباب کی تھپڑ کے یعنی جب تک کہ مرشد کی ماباب کی بذرگوں کی مار تھپڑنا پڑے انسان اس وقت تک انسان نہیں پڑتا یہ کوئی اپنا زور پازو نہیں ہے بذرگوں کا عدب کرنے کا توفہ ہے جو اللہ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یہ کرم اور فیض اور یہ ازان دینے کی اجازتی ہے تو نہ تو ہم کوئی کلیم کر رہے ہیں نہ کوئی تعاویٰ کر رہے ہیں ناظر اللہ نہ ہمارا کوئی یہ کلیم ہے کہ یہ کام اللہ ہم سے ہی لے گا ہمارا کام ازان دینا ہے ابھی نہ اس وقت ہم سیاست میں جا رہے ہیں نہ اس وقت ہم پولیٹکس میں جا رہے ہیں نہ ہم کوئی سیاسی جماعت بنائیں گے نہ کوئی گروہ بنائیں گے لوگوں کو نظر نہیں آیا کیا پھر بھی کہ ہم یہ جو ازان دے رہے ہیں کس لیے دے رہے ہیں کوئی مشکل کام تھا کیا امریکیوں نے ہمیں خریدنے کی کوشش نہیں کی ہمارے دفتر پہ لاکھے پچاس پچاس لاکھ روپیار ٹیبل پہ لوگوں نے رکھا ہے بینکنگ سسٹم کے ایک سیمینار ہے جس میں ایک اسلامی اس سو کالڈ اسلامی ایکنومک سکیم شروع کر رہے ہیں سودھ اور ربا کے آپ اس سیمینار کو اٹینٹ کر لیں چیر بن جائیں اس سیمینار کے پچاس لاکھ روپیار ٹیبل پہ نشہم دیتے ہیں کیونکہ ہم اس کو اٹینٹ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سکیم جائے وہ ہم نے جائز قرار دیتی ہے آئے نہیں ہمارے پاس امریکن ایمبیسٹر کی طرف سلو کہ جی آپ کو ایمبیسٹر ملنا چاہتی ہے اور آپ کو امریکہ کی دورے کی دعوت ہے تو آپ یہ کریں دعوت کریں اللہ عزت رکھنے والا ہے توبہ استقبار یہ ہمارے زور و بازو نہیں ہے یہ اللہ کا احسان ہے کہ مالک نے شیطان کی فتنوں سے بچائے فتنیں تو آ رہے ہیں ہمارے پر ہر طرف سے فتنیں یہ نہیں کہ فتنوں کے حملے نہیں ہوں گے فتنوں کے شیطان کا حملہ زندگی کے آخری سانس تک جاری رہے تھا اور سوائے اللہ کے فضل کے کوئی چیز نہیں بچاتی انہوں نے پھر وہی بات الزامات لگانے شروع کیے مولویوں کو استعمال کیا جھوٹے الزامات ایف آئی آر قتل کے ایف آئی آر اور وہ سوکالڈ جو اپنے آپ کو حالے میں دین کہتے ہیں جو سوکالڈ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین کی نمائندگی کرنے والے کرتے ہیں جالوی مجلسِ تحفظِ ختمِ نبور لا خال ولا قوت نام دیکھو کتنا متبارک ہے اب پتا ہے ہم کو اچھی طریقہ سے کہ جھوٹے الزامات انہوں نے لگنا ہے جھوٹی آف آئی آر قٹوائی ہے لیکن بے شرم لوگ واپس نہیں لیتے اس کو they know it very well کہ انہوں نے سب غلط آف آئی آر قٹی غلط الزام لگا ہے یہ ان کا دین ہے جب نے یہ کام شروع کیا تھا تو ہم کو صاحب نظر صاحب مسئلت لوگوں نے یہ بات صاف صاف بتا دی تھی بیٹا یہ قدم قدم قیامت ہے جسے زندگی اور پیاری تمہارے ساتھ نہیں چلیں گے لوگ زیادہ تھوڑے لوگ چلیں گے بہت تھوڑے لوگ ہمیں بات پہلے سے بتاتے اسی لئے آپ کو یاد ہوگا کہ فیشلے سال ویک اپ کا بھی جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو ہم نے لوگوں کو صاف صاف کہا تھا بڑی سخت آزمائشیں آئیں گے امتحان آئیں گے پورے لیکچرز میں ہم کہا کرتے تھے بڑے ٹیسٹ آئیں گے بڑے امتحان بڑی آزمائشیں آئیں گے شکایت نہ کرنا لوگوں نے اس وقت بڑا کہا تھا کہ ہم ساتھ دیں گے رانے دیر ہم دیکھ لیں گے یہ ہوگا اور وہ ہوگا جب پہلا طوفان آیا الزمات لگے طوفان مچا گورنمنٹ نے کرائٹ ڈاؤن کیا پولیس نے رستے روکے ایسے غائب ہو کہ آج تک ہمیں شکلی نظر نہیں آئے وہ گئے کتھر بولے پتہ ہی نہیں لگا گئے کتھر بولے اس وقت بڑے تحبیت ہیں ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور وہ تئیس مارچ دو ہزار دس کے بعد بڑی چھانٹی ہو گئے بہت بڑی چھانٹی ہو گئے اور اللہ کا شکر ہے کہ چھانٹی ہو اس لئے یہ بات ہم نے بتائی دیکھیں ہمیں کئی باتیں بزرکوں نے بتائی تھی اللہ کے بندوں نے کہا تھا بیٹا جب تم یہ آزان دوگے بڑا ساتھ دیں گے دو ختم چلیں گے پھر پیچھے نکل جائیں گے پروانہ کرنا جائے اکیلے رہ جاؤں آگے پڑھنا ہے راستہ بہت سخت ہے آسان نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں نعرے بارے بہت لکاتے ہیں لوگ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم ساتھ آ جائیں گے اپنی جان مال عزت عبر و ایمان روپیہ پیسہ سب خرش کرنا پڑتا ہے ایسی تو نہیں ہوتا قرآن کی آیت ہے کبھی بھی تم اللہ کی اخبصت تمہارے نیکی تک خیر تک اللہ کی رسول تک نہیں پہنچ سکتے جب تک جو چیزیں تمہیں محبوب نہ ان کو قربان نہ کر دوں ہر ایک کے لئے محبوب ہو اپنی چیزیں کسی کے لئے جاب محبوب ہے کسی کے لئے بی بی بچے محبوب ہے کسی کے لئے کریئر خاندان محبوب ہے کسی کے لئے امریکہ کا ویزا محبوب ہے کچھ تو محبوب ہے نا لوگ کوئی چیز تو خدا بنی ہوئی ہے نا اس بیریئر کو کراس کرنا پڑتا ہے ہمیں کہا تھا ڈیڈ ان وونڈ انڈ نہ اٹھانا اسی لئے آپ نے دیکھا ہے کہ جو کنفیوز ہو کے ہمارے پاس سے گیا ہے ہم نے مڑ کے نہیں دیکھا نہ ہم نے ان کے خلاف کوئی بات کی نہ ہم نے کسی اور کو اجازت دی کہ ان کی غیبت کریں ہم غیبت بھی نہیں برداشت کرنا چاہتے کسی کی چاہے چھوڑ کے چلا جائے ہماری نحفلوں میں آپ نے نوٹ کیا ہے کوئی بات کسی کے خلاف غیبت کے نہیں ہوتی جو گیا سو گیا ہے اس کی مرسی وہ اس کے نصیب اللہ ہمارے پاس اس مشن میں کسی ناخالس چیز کو نہیں چھوڑے گا جو اس مشن میں شامل رہے گا اللہ کے فضل سے خالص ہو جس کو پرابلم ہوگی اللہ خود ہی علق کر دے ہم علق کرنے والے نہیں ہیں نہ ہم اپنی سٹریٹیجیز بنا رہے ہیں نہ ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ چھ مہینے بعد ہم یہ کریں گے اور ایک سال بعد ہم یہ کریں گے اللہ کی قسم ہمیں کل کا نہیں پتا ہوتا کل ہم کیا کریں گے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی سٹریٹیجی اور پلاننگ بنا کے ہم کام کو کر رہے ہیں ہمارے لئے اللہ جو دروازے کھولتا ہے اس میں سے گزر جاتے ہیں موسیقی موسیقی